اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قتل کے امکانات کیا کیا ہیں اب یہ کہنا کہ کیا انبیاء قتل ہو سکتے ہیں تو یاد رہیں کہ انبیاء کو قتل کیا گیا رسولوں کو قتل کیا گیا اسیر کیا گیا اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا اور قتل کا خوف حضرت ابو طالب کو ان کے بچپنے سے تھا لہٰذا وہ ان کی جگاؤں کو بدلتے تھے اور جب کھو گئے تھے تو حضرت ابو طالب اور باقی ان کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدہ سے ڈھون رہے تھے کیونکہ انہیں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خطرہ تھا اور بحیرہ راہب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ چکا تھا حضرت ابو طالب کو کہ اس بچے کو بچانا اب یہ چیز ذہن میں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ انہیں قتل کرنے کے لئے ہوئیں پھر جب آپ اقبا سے گزرے تبوک سے واپسی پہ وہاں پر آپ کو کوشش کی گئی تو یہ سادہ موضوع نہیں ہے کہ ایک روایت کو بیان کر دیا جائے کہ حضیفہ یامانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ہاں بتایا تھا لیکن حضرت حضیفہ کو اور جناب امار یاسر کو بھی علم تھا وہ حتی ان افراد کی سواریوں کو پہچان چکے تھے اور اس کے علاوہ بھی یہ اتنا سادہ موضوع نہیں ہے کہ ایسے گزر جائے جائے یہ ایک پورا طویل موضوع ہے اور انشاءاللہ ان چیزوں کو بیان کرنا چاہیے کہ خصوصاً کتب اہل سنت میں اقبا کے حوالے سے تبوک کے واپسی پہ جو قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ منافقین نے ارادہ کیا تو اس وارے میں کیا کیا موضوعات ہیں وہ سب کل کے سامنے آنا چاہیے ان موضوعات کو بیان کرنے کا حدف یہ ہے کہ اگر یہ کبھی کسی نے دیکھ لیے کسی شیعہ کتاب میں تو کہا جاتا ہے جی شیعوں نے اس کو نقل کیا ہے تو ہم بتا دیں شیعوں نے نہیں کیا یہ سب اہل سنت ہی نے نقل کیا ہے ہمارے برادران اہل سنت کے بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جو میڈیا گیم میں بڑے ماہر ہیں جس وقت چاہتے ہیں رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں فتنہ کر دیتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں قتل کے لیے بازار گرم کر دیتے ہیں یہ مثال کے طور پر شیعوں کو قتل کراتے آئے کہ شیعوں کا قرآن بخری کھا گئی جبکہ یہ روایت ہمارے نہیں ہے یہ روایت حضرت عائشہ سے نقل ہوئی لیکن کتنی مہارت سے انہوں نے لاکھوں کروڑوں شیعوں کو قتل کر دیا ایک ایسی روایت کی بنیاد پہ جس کا وجود ہمارے ہاں نہیں ہے اور نہ فقط ہمارے ہاں وجود نہیں ہے بلکہ اس کا وجود ان کے ہاں ہے اور صحیح روایت کی صورت میں ہے